اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے ہمارے مزے کا اندازہ آپ انجل کی پویم سے لگا لیں کہ وہ کیسے ہیڈ چھولڈر نیز این ٹوز پڑھ رہی ہیں موسم بہت اچھا ہے اتنا زیادہ اچھا ہے کہ باہر پھرنے کا پورے کا پورا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں کہ موسم اچھا ہے پچھلے دنوں میں جو بھی میں ہم اپنے ولاغ میں ہم دکھا رہے تھے کہ تیمپریچر مائنس وفٹی ٹو تک گیا ہے اور اس ویدر کو دیکھ کے وہ والا ویدر بھول رہا ہے ہمیں کہ اتنی سردی بھی یہاں پہ آئی تھی لیکن اس کو اگنور کرنا بلکل بھی خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ جو ویدر اچھا والا ہے نا یہ صرف یہی والا ویک ہے اس کے بعد پھر سے سردی آئے گی لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی زیادہ سردی آئے گی کہ مائنس وفٹی ٹو تک دوبارہ سے پہنچے گا تیمپریچر جو چک کی ہے نا تو یہی ہے کہ یہ وال بھاڑ یہ بنے میں ہے تو یہ آہستہ آہستہ سورج انکل نے ان کو بلکل کھا جانا ہے ان کا پانی بن جائے گا اور یہ سارا کچھ ایسے ختم ہو جائے گا اور پھر جو گرین کینیڈا ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے پچھلے کتنی ویلاغ میں آپ کو بس سردی سردی دکھائی جائے بس کچھ دنوں کی بات ہے شاید ایک ڈیڈ میں ہینا ہے تو یہ سارا کچھ ختم ہو جانا ہے یہاں سے اور یہ دیکھو یہ سلائیڈ ہم نے خود بنائی ہے نہیں ہم نے نہیں بنائی ہے یہ صرف پر چڑ جائیں اور چڑنے میں کوئی پرابلم نہ اور گرے نہیں اور یہ بڑی اچھی سلائیڈ بن گئی اور بچوں نے اس کے پر خوب انجوائے کیا موسم بہت اچھا ہے بہت پیارا والا موسم ہے سکی پہ جانا کیا ایسے ادھر ادھر پھرنا ہے کہیں پہ بھی جانا ہے تو اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا موسم ہے پھرنے والا سلائیڈ پہ بچوں نے ایسے بہت انجوائے کی یہ چھٹکو میڈم نے بھی فل انجوائے کیا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ سلائیڈ کے اوپر سلائیڈ سے بیٹھ کے تو یہ بھی انجوائے کریں گے لیکن میڈم نے پورا انجوائے کیا فل وہ بھی مستیوں میں لگی رہی ہے آگے بتا رہی تھی کہ ماما ہم نے بہت مزا کیا بہت انجوائے کیا ہم نے تو یہ تھا کہ ان کو میں نے باہر بھیج دیا کیونکہ باجی لوگوں نے آنا تھا شام کو تو یہ تھا کہ آپ لوگ موسم اچھا جا کے آپ لوگ موسم انجوائے کرو کل دا پتا کوئی نہیں کہ کل موسم نے کدنوں بھیجانا سردی دوبارہ سو جاتی ہے یا دوبارہ سے ایسی رہ جات ہے کیونکہ کہاں کچھ بھی نہیں جا سکتا کسی بھی ٹائم کیا ہوا چل جائے تو تھند ہو جاتی ہے نا پھر یہی تھا کہ آج موسم اچھے باہر پھننے والا ہے آپ ان کو باہر باہر لے جاؤ اور میں نے پھر تھوڑی سی تیاری کرنی تھی شام کے لیے کیونکہ باجی لوگوں نے تھا ویکنڈ تھا تو اس لحاظ سے پھر تھوڑا سا تھا کیونکہ بچے جب گھر پہ ہوتے نا تو ہمارا جو آدے گھنٹے کا کام ہے نا وہ ہمیں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا تو آسانی سے لگ ہی جاتا ہے کیونکہ ہمارے بچوں کے ڈشن اور ان کے نقر ہی ختم نہیں ہوتے کہ ہم نے یہ لینا ہم نے یہ نہیں لینا ہم نے وہ کرنا ہم نے وہ نہیں کرنا تو اس کو کر کر آکے تو پھر ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے بچوں کے ڈشن دیکھ لیں آپ یہ سٹائلوں میڈم دونوں کھڑی ہوئی ہیں پھر کہتی کہ میں کوپی کیٹ نہیں ہلا کہ کوپی کیٹ سے کم بھی نہیں ہے اس نے سیم وہی کرنا ہے جو انجل نے کرنا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی نے آنا ہے یا ہم نے کہیں جانا ہے تو بچوں کو ہوتا ہے کہ ہم نے فراغ پہننی ہے پرنسز پہننی ہے پھر آج باجی لوگوں نے آنا تو اسی لحاظ سے پھر انہوں نے پرنسز پہننی ہوئی ہے اچھا پچھلے vlog میں 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 نے چار پائی جو انجل کا بیڈ شیئر کیا تھا تو ایک کمنٹ تھا کہ آپ نے اس کے پرائیز وغیرہ جو اس کی ڈیٹیلز ہی نا وہ نہیں آپ نے دی نا تو یہ میں نے ایمازون سے بائی کیا ہے یہ 50 ڈالر کا تھا ایمازون سے تو ایک کمنٹ تھا ان کی کیر کے لیے بہت تھانکس کہ انہوں نے انجل کے لیے اتنی کیر شور کی کہ اس کے پر چھوٹی سی بچی جب سلیپ کرے گی تو اس کو پھر کوئی پرابلم نہ ہو مطلب چوبے وغیرہ نہیں کچھ ایسا نہ ہو تو ایسا نہیں ہے بلکل بھی بلکل وہ سینٹر میں اس کے جتنے بھی جوائنٹس وغیرہ ہیں اور سینٹر میں نہیں وہ سائٹ پہ ہیں تو بڑا کمفرٹیبل وہ ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ چار پہ کی اوپر سوئے نا تو پھر کمار پین نہیں کرتی اس لحاظ سے یہ بھی ٹھیک ہے کیمپنگ کے لیے تو یہ بلکل پرفیکٹ ہے لیکن جس لحاظ سے میں نے منگوایا نا کہ دن کو میں اس کو اٹھا دوں رات کو بیس اس کو سیپرٹ سونے کی عادت ڈالنی ہے تو اس لحاظ سے یہ بلکل ٹھیک ہے صحیح ہے ویسے بھی انجل اس کے اوپر پوری نائٹ نہیں سوتی ہے اس نے جب سونا ہے تو اس نے پھر عدیل کے ساتھ سونا پھر عدیل اس کو اٹھا کے تو پھر اس کے بیٹ پہ اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں وہاں پھر اس کو موو کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر جب رات کو اس نے واش凌 وغیرہ جانا یا اس کو ویسے آنگ کھل گئے تو یہ اٹھ کے پھر ادیل کے ساتھ آ کے سو جاتی ہے اس کے بعد پھر سمٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری رات بھی سو جاتی ہے لیکن سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات نہیں بھی سوتی ہے جلدی وہاں سے اٹھ کے آ جاتی ہے لیکن ٹھیک ہے کمفرٹیبل ہے اس لحاظ سے چلیں جی باجی لوگ بھی آگے تھے اور کھانا بھی کھل گیا تھا یمی یمی سا کھانا ہے اور یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ ان سب چیزوں میں سے میں نے کیا بنایا میں نے بنایا یہ دھوان اڑاتے ہوئے میں نے صرف اور صرف ایک رائس بنائے ہیں اور وہ کہیں کیمرہ صاحب او دنوں جاؤ وہ جو رائتہ پڑھا ہوئے نا یہ رائتہ میں نے بنایا باقی جتنا بھی سموانہ اس میں سے میں نے کچھ بھی نہیں بنایا باجی لوگوں نے ہی بنایا سارا کچھ اور بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ ویکنڈ پہ اگر تو کسی کے گھر میں گیترینگ ہے تو پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ بنا لیا کسی نے کچھ بنا لیا تو ایسے کر کرا کہ ایک ہی کسی ایک بھی برڈن نہیں آجاتے سب مل ملا کے تو پھر نشیز وغیرہ کچھ نہ کچھ بنا لیتے بس مہین تو یہ ہوتا ہے کہ بس مل کے بیٹھ جائیں باتشاہتے کریں بچے تھوڑا سا کھیل لیتے بچے انجوائے کر لیتے ہیں بس اسی لیے نا اور یہ ٹارٹ باجی نے بنایا ہے دیسی مام کوکنگ کے نیم سے میں نے پہلے بھی ان کا نیم بتایا آپ لوگوں کو جنہوں نے میری مونیٹیزیشن پر کیک بنایا تھا اور یہ بھی جو یمی یمی سی کوکنگ آپ کو نظر آرہی ہے یہ بھی انہوں نے بنایا ہے یہ بڑا مزیکہ تھا مجھے دیکھ کے لیے لگ رہا تھا یہ دو اس کی آئیز ہیں یہ لیپس ہیں اس نے ٹوپی لیوئی ہے بہت مزیکہ تھا ٹیسٹ بھی اس کا بہت مزیکہ تھا باجی کی جو کوکنگ ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے دیسی مام ککنگ کے نام سن کا چینل بھی ہے اور اس کے بڑا مزیکہ تھا یہ باجی لوگ چلے گئے تھے تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کے قریب کی باجی لوگ چلے گئے تھے اور ہمیں پہنچنا تھا ساڑھے بارہ بجے ہمیں ائرپورٹ پہنچنا تھا پچھلے کسی ولاغ میں میں نے بتایا تھا جاید آپ کو کہ میری فرنڈ پاکستان گئی ہوئی ہے تو ان کو ہم نے ائرپورٹ سے لینے کے لیے جانا تھا اور پھر ساڑھے گیارہ بجے باجی لوگ گئے ہیں پھر گھر کا بس کام شام سمیٹ سموڑ گئے تو پھر ہم نکلے ہیں ائرپورٹ کے لیے اور ہم تھوڑا سا سپیر پہ نکل گئے کیونکہ فلائٹ جو ہے وہ بارہ پانچ پہ لینڈ کر گئی تھی اور ہمارے مائن میں یہ تھا کہ بارہ تیس کی ہے تو بارہ تیس پہ پہنچے گئے لیکن فلائٹ تھوڑی سی جلدی آگے تو ہم پھر فٹا فٹ سے نکلے گھر سے ہم نکلتے نکلتے ہم اپنا والٹ بھی گھر پہ بھول گئے اور والٹ کی وہاں پہ حالانکہ ضرورت پڑھنی تھی میں تو موسلی ایسے جب ادیل کے ساتھ ہوتی ہوں تو پھر میں نے بس اپنا موبائل اٹھانا ہوتا ہے کہ موبائل کی ضرورت پڑے گی ویڈیو بنانے کے لیے کارچار یا بیگ وغیرہ وہ پھر میں اکثر ایسے چھوڑ دیتی ہوں جب میں اکیلی ہوتی تو دیفنیٹی لے کے ہی نکلتی ہوں بیگ لیکن جب ادیل کے ساتھ ہوتی ہوں تو پھر میں چھوڑ دیتی ہوں کہ چلو ادیل ساتھ ہی ہیں لیکن آج جو ہوا نا اس کے بعد تو یہی ہے کہ اگر نکلنا ہے نا تو پھر دونوں ہی ساتھ لے کے نکلو مطلب ادیل کے پاس تو ہوتے ہیں لیکن تیزی سے نکلے گئے تھے تو پھر بھول گئے اور یہ ہے کہ اگر ادیل کے پاس کار لے گئے تو پھر وہاں سے پے کرنا پڑا ہمیں خیر جی ائرپورٹ ہم تقریباً پہنچ ہی چکے تھے ہم گئی تھا کہ 12.30 پہ ان کی فلائٹ ہے لیکن فلائٹ پہلے ہی آگئی تھی تو اسی لئے یہاں پہ تھوڑا سا رش بھی نہیں ہے ویسے تو یہاں پہ ہوتا بھی نہیں ہے رش میرے ہر دوسرے ولاغ میں آپ کو ائرپورٹ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ کسی کو یا تو ہم نے کسی کو لینے جانا ہوتا ہے یا پھر کسی کو چھوڑنے جانا ہوتا ہے پچھلے کسی ولاغ میں ہم جیہا کو چھوڑنے آ رہے تھے آج ہم جیہا کو لینے آ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے دو تاریخ کو دوبارہ سے ائرپورٹ آنا ہے میرے فادرین لوہ نے جانا ہے باجی کے پاس میری جو چھوٹی سی سرین لوہ وہ رہتی ہیں وینکوور والی سائٹ پہ رہتی ہیں تو ان کے پاس جانا ہے تو پھر ہم ان کو ائرپورٹ پہ چھوڑنے آئیں گے پھر جب وہ واپس آئیں گے تو پھر ہم ان کو یہاں سے لینے ہیں کہ مطلب ائرپورٹ پہ آنا جانا لگا ہی رہتا ہے اور خیر یہاں پہ ہم یہاں پہ جب جا رہے تھے تو وہاں پہ پھر سپیڈ سے گاڑی آ رہی تھے یہ کھڑے ہوئے تھے یہاں پہ انہوں نے پھر آ کے تو اپنی ڈیوٹی نہیں بھائی ہے کہ فل سپیڈ سے مت آؤ روڈ پہ بابر شیر آ رہے ہیں اور میں بھی پاس آ کے وہ گاڑی کو سلو کر رہی لیتے لیکن جو یہ بھائی صاحب ہیں انہوں نے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ گاڑی کی سپیڈ کو سلو کروایا کہ بابر شیر کو گزر لینے دو اس کے بعد پہ گزر جانا یہاں سے آپ اپنی گاڑی کو لے کے تو خیر جی ہم نے جیا کو بھی لے لیا تھا اور ایک نظر پھر میں نے آپ کو ائرپورٹ دکھا دیا حالانکہ آپ کو میں چھتیس دفعہ ائرپورٹ دکھا چکی ہوں لیکن آپ سنتیس میں دفعہ پھر دیکھ لیں اٹھتیس میں دفعہ ہم پھر آپ کو دکھا دیں گے تو خیر جی ہم نے جیا کو لیا اور یہاں پہ کارڈ نہیں تھا ہم نے پہلے اپنی پوری ٹرائے کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا کام چل لی جائے کیش یہاں پہ چلتا نہیں تھا تو مطلب کیش اسیپٹ نہیں کرنا تھا پھر آخری ہمارے پاس حل یہی تھا کہ جیا سے کارڈ لے ہی لیا جائے تو خیر جی آج کا vlog یہی تک کہہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہر vlog کی طرح یہوالا vlog بھی پسند آئے گا پسند آئے گا تو پھر انگوٹہ فنگر چی چی کچھ بھی چپکا دیجئے اس بھی گیم آف لائف نے چی چی چپکائی تھی آپ لوگوں کا بہت شکریہ سب کائی بہت شکریہ اچھے جو کمنٹ کرتے ہو ویڈیو کو لائک کرتے ہو اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ہم میریں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے vlog کے ساتھ اللہ حافظ